روزے کی حالت میں کچھ ایسے کام جن سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر آپ ان کاموں کو کریں گے پندرہ ایسے کام آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فتاوہ تاتار خانیہ میں جلد نمبر تین سفر نمبر تین سو ترانوے پہ فتاوہ شامی میں جلد نمبر تین سفر نمبر تین سو چھاسی کھول کر یہ تمام مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کچھ کھا لینا پی لینا قصدا روزے کے یاد ہوتے ہوئے اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر آپ کو روزہ یاد نہیں تھا بھول کر آپ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں پیڑ بھر کے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بھول کر لیکن جان بوجھ کر ہو تو پھر مسئلہ بالکل الگ ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر دو قصدن جان بوجھ کر روزے کے یاد ہوتے ہوئے بیوی سے ہمبستری کرنا جمع کرنا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے شوہر کا روزہ ہو یا بیوی کا دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہ مسئلہ ذرا اس میں تفصیل کر دوں آپ کو اگر ہمبستری کیا ہے انزال نہیں ہوا ابھی جو ہے منی خارج نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے الگ ہو گیا تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا صرف اور صرف ہشفے کے چھپ جانے سے صرف التقائے خطانین سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے انزال ہو یا نہیں ہو اس میں ایک اور مسئلہ بیوی راضی نہیں تھی شوہر زبردستی جبرن بیوی سے جمع کر لیتا ہے اس سے بھی شوہر کا روزہ گیا بیوی کا بھی روزہ اس سے بھی فاسد ہو جائے گا نمبر تین روزہ کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر رہا تھا چمہ چاٹی کر رہا تھا اور تھوک بیوی کی جو تھوک ہے وہ نگل لیا پیار محبت میں بیوی کو تھوک کو کھا لیتا ہے کس کر رہا تھا اندر جو ہے تھوک چلی گئی اس سے بھی اگر شوہر اس طرح کرتا ہے بیوی کے تھوک کو اندر حلق کے اندر اتار دیتا ہے یا پھر شوہر کے تھوک کو بیوی اندر کھا لیتی ہے دونوں کے اس طرح روزہ فاسد ہو جائیں گے لیکن اگر شوہر صرف اور صرف اس کو سمجھئے گا بہت باریک مسئلہ بتا رہا ہوں وہ بلکل اُلجنا مت سمجھنا ہے آپ کو اگر شوہر بیوی کی تھوک کو کھا لیا شوہر کا روزہ ٹوٹ گیا ہے بیوی کے نہیں ٹوٹا کیونکہ بیوی دکھائی نہیں ہے کیوں ٹوٹے گا اس کا ایسے ہی اگر بیوی شوہر کی تھوک کو جو ہے پیار محبت کی وجہ سے روزہ کی حالت میں کھا لیتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا بیوی کا شوہر کا نہیں ٹوٹے گا جو کھائے گا اس کا ٹوٹے گا تو یہ اس کی تفصیل ہے اور نمبر چار بھول کر کھانے پینے کے بعد یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد وہ جان بوجھ کر کھا لیا پھر بعد میں پتا چلا اچھا روزہ نہیں ٹوٹتا تھا میں تو بھول کر کھا لیا تھا روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا لیکن مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا میں جو ہے جان بوجھ کر پھر بعد میں کھا لیا تھا اب بھی اس کا روزہ فاسد ہو گیا اب اس کا روزہ نہیں ہوگا بھول کر کھایا تھا روزہ تھا باقی تھا لیکن اب جو وہ جان بوجھ کر کھا لیا اس وجہ سے گیا روزہ اس کا ٹوٹ گیا روزہ فاسد ہو گیا ایک چیز اور رکھئے ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہم بستری کر لینے سے یا جان بوجھ کر کھا پی لینے سے قصدن روزہ کے یاد ہوتے ہوئے یہ جو روزہ ٹوٹ گیا ان کے لیے پورے دن روزہ دار کی طرح رہنا پڑے گا روزہ دار کی طرح رہیں گے ایسا نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کھالو پیلو جتنا چاہو اتنا کھاؤ نہیں روزہ تو آپ کا گیا روزہ نہیں ہوا لیکن بھوکے رہیں گے کھانا پینا اب بھی جائز نہیں ہے آپ کے لیے بہت ضروری مسئلہ ہے یہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو اور اسی طرح نمبر پانچ بوسو کنار کی وجہ سے بیوی سے چمہ چاٹی کر رہا تھا بوسو کنار کر رہا تھا اب انزال ہو گیا منی خارج ہو گئی اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا جس کا انزال ہو اگر بیوی کا انزال ہو جائے بیوی کا روزہ گیا اگر شہر کا انزال ہو جائے منی خارج ہو جائے شہر کی تو پھر شہر کا روزہ فاسد ہو گیا ٹوٹ گیا اور نمبر چھے مشت زنی سے ہاتھ سے منی نکالنے سے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اگر انزال ہو جائے منی نکل جائے ہاں روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا یہ دبل گناہ ہے بہت بڑا گناہ عام حالت میں بھی مشتزنی تو حرام ہے روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیا ہے اور اس کے بعد انزال نہیں ہوا منی نہیں نکلی ہے اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مکرو ضرور ہو جائے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر منی نکل جائے تو روزہ فاسد ہو گیا نمبر سات کان میں دوہ ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالا یا دوہ ڈالا اس سے بھی روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا تیل اور دوہ کے بارے میں پانی اگر چلا جائے ڈپکی لگا رہا تھا کسی تالا بغیرہ میں گسل کر رہا تھا پانی اندر چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پانی سے لیکن تیل اور دوہ سے ٹوٹ جائے گا بہت فرق ہے اس کو سمجھئے گا اور نمبر آٹھ ناک میں دوہ ٹپکانے سے یا پانی ناک میں ٹپکانے سے وہ سمجھئے بہت باریک ہے اگر وضو کر رہا تھا یا گسل کر رہا تھا ناک میں پانی ڈالا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا اگر ٹپکا رہا ہے پانی ناک کے اندر داخل کر رہا ہے بلکل اندر حلق کے اندر پانی جا رہا ہے دوہ ڈال رہا ہے اس طرح کی حلق کے اندر دوہ بلکل اتر جا رہی ہے اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح نمبر نو بیڑی یا سگریٹ اس کے بھی پینے سے حقہ جو عام طور پر بڑے حضرات بیٹھ کے پیتے رہتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اور نمبر دس غرارہ کرنے میں یا پھر جو ہے ناک میں پانی ڈال رہا تھا مبالغے کے طور پر روزہ اس کو یاد تھا اور پانی اندر چلا گیا غرارہ کر رہا تھا اسی لئے غرارہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا یہ روزہ میں مکروہ ہے اگر کوئی ایسے کر رہا تھا تو روزہ تو نہیں ٹوٹا لیکن ہاں پانی جب اندر چلا جائے گا حلق کے اندر گیا روزہ ختم ہو گیا لیکن ہاں شرط ہے کہ روزہ اس کو یاد ہوگا کہ روزہ ہے روزہ کی حالت میں ہوں تب وہ اس کا روزہ ٹوٹے گا اور نمبر گیارہ قصدن جان بوجھ کر روزہ کی یاد ہوتے ہوئے دھوان کا سونگنا دھوان سونگ لیا چولے کے پاس عورت بیٹھی ہوئی ہے قصدن نہیں اس کے ارادے کے برخلاف کوئی وہ جان بوجھ کر ایسے نہیں کر رہی ہے خود بخود دھوان داخل ہو رہا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کوئی بھی ہو مرد ہو یا عورت ہو اگر بلا اختیار دھوان در چلا جائے اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں جان بوجھ کر اگر جو ہے دھویں کو سونگ لیا گیا روزہ گیا اس کا فاسد ہو گیا اسی لیے دن میں اگربتی مت لگائیے گھر میں یا پھر جو ہے مسجد میں رمضان میں دن میں اگربتی لگانا جائز ہے ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں لیکن بہت مطلب مشکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی روزہ دار آدمی آئے گا کہے گا رہے کیا خسبو ہے اگربتی کی سونگ لگا جا کے اگربتی کی دھویں کو اگربتی کی دھویں کو جیسے ہی سونگا دھوان اندر گیا گیا روزہ ٹوٹ گیا اسی لیے اس کا خیال رکھا کریے گا بہت اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمبر بارہ کسدن جان بوجھ کر اپنے فیل سے قیع کرنا مو بھر کے اس کو ذرا سمجھیے گا اگر خود بخود قیع ہو جائے مو بھر کے ہو یا بار بار ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا روزہ ٹوٹے گا نہیں کوئی حرج نہیں لیکن اگر جان بوجھ کر قیع کیا ہے ڈاکٹر کچھ دوائی کھلا کے الٹی کرایا ہے یا پھر حلق میں انگلی ڈال کر دوائی کسی وجہ سے جو ہے وہ خود مطلب کہ اپنے کام سے اپنے فیل سے الٹی کرا رہا ہے کر رہا ہے انگلی حلق میں داخل کر رہا ہے اس کے بعد الٹی ہو رہی ہے ایسی صورت میں اگر یہ اپنے فیل سے جان بوجھ کر الٹی کرا رہا ہے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں جو الٹی کرے گا اگر وہ موہ بھر کے ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر موہ بھر کے نہیں ہو مسئلہ ذرا الگ ہے تفصیل ہے اب اس کو چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں قیعہ موہ بھر کے ہوئی نہیں ہوئی کیسے پتا چلے گا آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں قیعہ کبھی ہوتی ہے آدمی قیعہ کرتا ہے تو موہ میں اس کو روک لیتا ہے مطلب قیعہ آئی موہ میں روک لیا جب وہ قیعہ موہ میں روکنے کی قدرت اس کے اندر ہو اتنی قیعہ ہوئی کہ وہ موہ میں روک سکتا ہے تو وہ موہ بھر کے قیعہ نہیں ہے اس کو کہیں گے کہ موہ بھر کے قیعہ نہیں کیا لیکن اگر قیعہ اس طرح سے ہو جائے وہ روک نہیں سکے چاہے بھی تب بھی نہیں روک سکے گا اتنی قیعہ ہوگی اچانک سا وہ کہیں گے موہ بھر کے قیعہ ہوئی اس سے اگر وہ قصدن اپنے فعل سے قیعہ کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح روزے کی حالت میں نمبر تیرہ حیض یا نفاظ کا آ جانا یہ بہت تفصیل ہیں ایک ویڈیو میری ہے روزے کی رمضان کے روزے میں حیض نفاظ کے مسائل بائے یم اے آر بی میرے چینل کے نام مارتی جی کہا ویڈیو آئے گی اس کو دیکھئے بہت تفصیل ہیں روزے رکھی ہوئی تھی عورت روزے کی حالت میں تھی حیض شروع ہو گیا نفاظ کے خون شروع ہو گیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا روزہ فاسد ہو گیا کسی بھی وقت دن میں اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے حیض نفاظ آ جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وقت چاہے دن کے شروع حصے میں آئے یا دن کے آخیر حصے میں آئے اور نمبر چودہ دھمکی کی وجہ سے خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے روزے کا توڑ دینا کسی نے کہا کہ جلدی سے یہ کھانا کھاؤ ورنہ قتل کر دوں گا تمہیں جلدی سے یہ پانی پیاؤ ورنہ مار ڈالوں گا تمہیں اب جان کو خطرہ آ گیا ڈر سے وہ کھا لیا یا پی لیا کچھ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ ضروری نہیں ہوگا بات میں وہ صرف اور صرف قضا رکھے گا گنہگار بھی اس صورت میں نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور نمبر پندرہ حلیلہ یعنی مرد کی جو اگلی شرمگاہ ہے اس میں اگر کوئی دوہ ٹپکا رہا ہے اس کے سراخ میں ایسے ہی عورت اپنی شرمگاہ میں اگر دوہ اندر داخل کر کے رکھ رہی ہے اس صورت میں بھی یعنی اگر روزے سے پہلے رکھی ہوئی تھی الگ بات ہے روزے کی حالت میں شرمگاہ میں دوہ کا داخل کرنا اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یہ پندرہ ایسی چیزیں میں نے بتائی ہیں ایسے کام بتائی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے کسی میں کبھی کفارہ بھی لازم ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کفارہ کب ہے نہیں ہے یہ علماء سے آپ پوچھ لیجئے کا میں اس لیے بتایا نہیں کہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی اب آپ کو میں نے واضح طور پر بتایا ضرور بتائیں کہ آپ سمجھ پائیں یا نہیں سمجھ پائیں کمیٹس میں ضرور اطلاع دیں اور آپ سے دعا